مطلعہ لائنوں پر جو ریکھائیں بنی ہیں ان پر ہم مولیں گے اور اس کے بعد میں ہم دونوں پٹیوں کو اس طرح سے چپکائیں گے جس سے کہ ایک تھوڑا سا دو تہوں والا ایک ڈبا بن جائے ایک مضبوط رین فورس ڈبا بن جائے اس کے لئے ہم دونوں سروں پر گون لگاتے ہیں اور پٹیوں کو اس پر چپکا دیتے ہیں کہ کچھ دیواریں دوہری ہوں اس سے ایک مضبوط اور پختہ فریم بن جائے گا یہ چوکور فریم ہے اب یہ میچنٹا رنگ کا اس کی لمبائی ہے اکیس سنٹی میٹر اوچائی دس سنٹی میٹر اوپر ایک کارٹ ہے اب آپ اس ترکون کو موڑ دیجئے دیکھیں آپ کو اس بیچ میں دو ترکون دکھائی دیں گے ان دونوں کو گون دھاکر آپ چپکا دیں گے اس طرح سے تو ایک آدھا ڈبا بن جائے گا میچنٹا کلر کا بینگ نی کلر کا آدھا ڈبا بن گیا اور اس کو اگر آپ بند کریں گے تو ترکون اوپر اٹھ جائے گا دبائیں گے تو ترکون نیچے آ جائے گا اس کے بعد میں آپ دو ترکون لیجئے بلکل ایک سمان رنگ برنگی ترکون ان کے پیچھے آپ گون لگائیے اور دونوں ترکون کو آپ اس میں چپکا دیجئے دونوں کے رنگ الگ الگ ہوں گے یہ دیکھیں یہ نیلا ہے ادھر کا نارنگی ہے اس کے بعد میں ایک پلاسٹک کے ٹکڑے کو ٹتلی کی پونش پہ چپکا دیجئے اور دوسرے سرے کو جو ہمارا یہ بینگ نی ڈبا ہے اس کے نیچے چپکا دیتے ہیں اب آپ کو اوپر سے ڈبا دکھائی دے رہا ہے اب یہ سب سے مہتپون ہے آپ جیسے ہی اس ڈبے کو دباتے ہیں کھولتے ہیں ویسے ہی ٹتلی اوپر اٹھتی ہے یا لیٹ جاتی ہے دکھائی دیتی ہے یا پھر چھپ جاتی ہے اب بند میں جو بینگ نی ڈبا ہے اس کی دونوں سطوعوں پر آپ گون لگائیں اور اس کو نیلے والے فریم میں چپکا دیں بس اب آپ کا کھلونا ایک دم تیار ہے جیسے ہی آپ فریم کو دبائیں گے ٹتلی بھار آئے گی اور جیسے ہی بند کریں گے ٹتلی اندر جا کے چھپ جائے گی تو یہ ہے ٹتلی کی چھپا چھلی بہت ہی مزیدار کھلونا ہے اگر آپ چاہیں تو ڈبے کو پلٹ لیجئے اب دوسرے رنگ والی ٹتلی پہ آپ کو دکھائی دے گی کیونکہ آپ کو اب ٹتلی کا پشلہ حصہ دکھائی دے گا آپ ٹتلی کی بجائیں چاہیں تو ایک انسان کا چہرہ بھی اس میں لگا سکتے ہیں دیکھئے کتنا اچھا لگ رہا ہے یہ ٹتلی کی بجائیں